جی ہم نے گڑھا تو فی اللہ تو گڑھا بڑا اچھا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب دوست بھائی سب خیر خرید سے ہیں جی ویلکم این ایڈر ڈی این ایڈر ویلوگ یہ بس رمضان ختم ہونے والا ہے یار آج سہری کرنی ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لیں کتنی جلدی سے آیا اور کتنی جلدی سے گزر رہا ہے رمضان میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنا تیزی کے ساتھ گزرنے والا رمضان نہیں دیکھا لیکن یہ تو بڑی ہی جلدی گزر گیا رمضان یار ابھی تو مزا آنا شروع ہے تھا روزے رکھنے میں تو یہ بس ابھی احتتام پذیر ہو جائے گا کچھ دنوں بعد چاہے یہ ترسڈے والے دن ہو جائے چاہے فرائیڈے والے دن ہو جائے احتتام لیکن کوئی نہیں اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ سمزان بھی انشاءاللہ ساتھ ہی ہوں گے خیر سہری کا ٹائم ہے سہری ٹائم اٹھ گئے ہیں تو فلال سہری کرنی ہے تو سہری کرنے کے بعد دین آپ کو ملیں گے تو سہری کے خانے میں آپ سے صلی اللہ کا فرمانا ہے کہ برکت ہے اس کو کھایا کرو ٹھیک ہے دیکھ لو کہ عام دنوں میں بندہ اگر کھانا کھائے تو عام ریٹین سے کھانا کھاتا ہے لیکن سہری میں کھانا کھانا برکت والا کھانا کہہ دیا اسے آپ سے صلی اللہ نے ٹھیک ہے کہ کچھ تو خاص بات ہے نا رمضان میں جو ہر چیز ہی ڈبل کر دی جاتی ہے ہر چیز نیکی ایک نیکی کرو پتہ نہیں کتنا سواب مقدار ہی ختم ہو جاتی ہے تو اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو رمضان ویسٹ کر دیتے ہیں روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں یہاں ترابی نہیں پڑھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے رمضان میں بھی ٹھیک ہے یہ جو نیکی کرنا اور برائی سے روکنا یہ سب کچھ اللہ پاک کا کام ہے ٹھیک ہے تو لیکن کچھ کوشش انسان سے اپنے سے بھی کوشش ہونا تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے تو باقی سہری کرتے ہیں دین آپ کو ملتی ہے نماز فجر دا کرنے کے لیے نماز فجر دا کریں گے تو نماز فجر دا کرنے کے بعد آپ کو ملیں گے یہ نماز فجر دا کر کے میں آگیا تھا گا رہے تو اس ٹائم تو کافی اندے رہا تھا تو کچھ خاص نظر نہیں تھا تو یہ جیسے ہی تھوڑا سان دے رہا کام ہوا ہے نا تو یہ چیک کریں ملت کیسے فل ہوا چال رہی ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو بادل فل ہوئے پڑے ہیں تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہو کے ہٹی ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بونس ہے تمام روزے داروں کے لیے ٹھیک ہے جی کیونکہ روزے بھی اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں آپ کو پتہ ہے جس ٹائس میں سہری ہم نے کیا ہے تو آگے یا دو ہیں تو یا تین ہیں روزے تو باقی انشاء اللہ اللہ امیر تو بڑی ہے کہ تین ہی ہوں گے دو نہیں ہوتے روزے ٹھیک ہے تو ہوا کا لیول اچھا خاص ہے وہ آپ کو میں رجھنڈے پہ دکھاتا ہوں یہ چیک کریں جنڈا ایک یہ ہے تو ایک یہ جنڈا چاہتا ہے فل جنڈا ہل ہے اس کو ایک منٹ بھی سکون نہیں آرہا جنڈے کو تو فل تیز جی ہوا چل رہی ہے آج صبح صبح اتنا پیارا موسم ماشاء اللہ ہوا ہے تو دیکھیں ہو سکتا ہے سارا دن ہے سارے موسم ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے لیے سو کے اٹھیں تو دوب نکلا ہے یہ تو سارے معاملات میری اللہ پاک کہنا اور اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہوں گے تو باقی فل اللہ تو بڑا انجوائے والا ویدر ہے ٹھیک ہے جی تو فل اللہ فل انجوائے والا ہے آج تو میں نے ایک کام بھی جانا تھا وہ بھی نہیں جا پایا پس اسی ویدر کی وجہ سے نہیں میں گیا کیونکہ ویدر بہت ہی خراب ہے یہ ادھر اچھا خاصا کالا بادل ہے اس طرف تو بلکل ہی بادل ہیں سارے اس طرف سارے ہی بادل ہیں موسم بڑا اچھا ہے تو باقی اتنا بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ انہیں کٹ لی ہے کچھ لوگ انہیں کٹ نی ہے تو کٹائی شروع ہے نا گندم کی سو آکے بجائے سے گندم لے رکھ جائے گی نیچھے تو پھر اچھی کٹائی نہیں ہوگی اور اچھی گندم نہیں آئے گی باقی یار میں نے ابھی سونا ہے تو سونا ہی لگا تھا لیکن جب ویہدر دیکھا تو میں نے کہا آپ کو ویہدر کی اپ ڈیٹ دے دی آپ میں جاؤں گا نیچھے وہ نیچھے جا کے میں کروں گا آرام تو انشاءاللہ جب سونا اٹھیں گے پھر آپ کو ملیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا معاملات ہوتے ہیں تکا کے سورے نکل یار میں آپ کو ویہدر کی اپ ڈیٹ دے کے نیچھے آگے میں سو گیا تھا تو سو کے اٹھے ہیں میری ویسے نید نہیں پوری ہوئی ابھی تک ابھی بھی مجھے نیدہ آ رہی ہے کیونکہ کل ساری رات تقریباً مسجد میں گزاری ہے تو بس پھر اٹھنا بھی تو ہوتا ہے نا زہر کے لئے نماز زہر ادا کرنی ہوتی ہے تو اسی لئے میں اٹھ گیا جلدی جلدی اٹھ رہا ہوں تو اٹھا اسی لئے ہوں کہ نماز زہر ادا کرنی ہے تو نماز زہر کے ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم باقی رہتا ہے بس تو ابھی نماز زہر ادا کرتے ہیں نماز زہر ادا کرنے کے بعد دین آپ کو ملتے ہیں نماز زہر ادا کر کے میں آگے ہوں جی گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کی آخری دس راتوں میں قیام کرو اور لائلت القدر کو تلاش کرو ان دس راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ٹھیک ہے جی تو لہٰذا جنہوں نے قیام کیا ہے تو ان کے لئے خوشخبری ہے جنہوں نے نئی قیام کیا ان کے لئے آپ کو پتا ہے کہ بیڑ لک کا سائن ہے کرنا چاہیے تھا بونس کے دن ہوتے ہیں یہ دس ابھی بھی دو تین دن ہیں تو جو ہم سے کمی بیشی رہ گئی ہے رمضان میں اسی سلسلے میں اللہ پاک سے معافی بغیرہ مانگنی چاہیے بندے کو ٹھیک ہے نا تو آج انشاءاللہ گڑا بھی اڑھائیں گے سورج اچھا خاصا نکلا ہے آج پہلے تو آپ کو پتا ہے نا صبح کیا صورتیں آلتی تو ابھی تو اچھا خاصا سورج نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے گڑا شدہ بھی آج انشاءاللہ اڑھائیں گے آج کئی سے افتاری نہیں آئی موقعی ہیں ساری افتاری ہیں ٹھیک ہے نا تو ملتے ہیں پھر آپ کو نماز احصر ٹائم پہ نماز احصر کے ٹائم کے قریب نماز احصر کا ٹائم تقریبا ہونے والا ہے تو نماز احصر ادا کرتے ہیں نماز احصر ادا کرنے کے بعد آپ کو سیدھا انشاءاللہ چھت پہ فائنلی کافی دنوں بعد تو یہ تھوڑی سی قوانٹیٹی کے گڑے ہم لے کے آئیں گرین کلر کا گڑا ہے چیک کریں بڑا اچھا گڑا بنا ہوگا ہے تو یہ مارے پاس بلکل فریش اور نیو سٹوک آیا جی تو انشاءاللہ بنی یہ ختم ہوتا بڑی ایتہ ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو بڑا اچھا گڑا بنا ہوگا ہے تو اس کو آج اس کی پہلی فلاہیٹ ہوگی گڑے کی کیونکہ پہلا ہی گڑا ہم نے آج اڑانا ہے تو آپ کے سامنے ہم نہیں تھے آرے چھت پہ کچھ دینوں سے تو آج ہم انشاءاللہ چھت پہ آئے ہیں وہ ایک گڑے کو ڈالی جا رہی ہیں تو آج گڑا اڑائیں گے آگے صرف ایک گڑا اڑ رہا ہے وہ بلیک کلر کا تو کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ پیچا لگائیں آپ کو بھی دکھائیں دیکھیں گے کیا معاملات چلتے ہیں انشاءاللہ تو یہ پننہ ہمارے پاس یہ رہا گیا ہے پنک کلر کا چھوٹا سا یہ دیکھیں چھوٹا سا پننہ رہا گیا جتنا گرین تھا نا اتنا ہی پننہ رہا گیا ہمارے پاس تو وہ ہنٹھا روڈ بھی بڑی آپ کو پتا ہے تو دیکھتے ہیں پھر کیا معاملات کرنے ہیں ٹھیک ہے جی تو کوشش میں کر رہا ہوں کہ ایک دو اور چرخڑی ہیں نا کہیں سے ہائر کر لی جائیں اور پورا عید کا سٹاوک ہمارے پاس آویلیبل ہو جائیں تو گڑا اڑا آمی گیا ہے نا بڑی نے ایک آیا ہے بڑی لیول کا گڑا ہے رہا ہے آب بڑی لیول کی چل رہی ہے تو یہ بیوٹی اس کی چیک کریں یہ گرین بیوٹی ہے ہیں جی گرین بیوٹی گرین ڈ بلیک بیوٹی تو صبح آپ کو بیدر جکھایا تھاände تو صبح کے بعد آج دیکھ لیں صبح کیا معاملات تھے اور اب کیا معاملات تھے تو اتنا سورت اگر نکلا تھا سارا دن تو ابھی تھوڑا سا پھر بھی بدل اکٹھا ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا تو بس بارش نہ آئے ایسا ہی موسم رہے پھر بڑی اچھی بات رہے گی اڈا شڑڑا اڈا آگے آگے ہیں نیچے یاد تو آج نہ مزا نہیں آیا اتنا خاص کیونکہ کیمیکل کی کوانٹیٹی تھوڑی کم تھی تو پیچھے دور دور جا کے نہیں ہو سکے اور نہ ہی آپ کو دکھانے والے پیچھے تھے ہوا ہی نہیں ایک آج پیچھا ہوا ہے بس تو وہ ٹچ اینڈ گو ہوا ہے ہمارا ہن کا نہیں تھی کہنا تو کیمیکل بھی تھوڑی پرانی ہو گئی ہے تو وہ غریش غریلہ کی ہیں اسے تو اب یہ کسی کھاتے کی نہیں رہی تو کیمیکل کہیں سے ہائر کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو ابھی کرنی ہے افتاری افتاری کریں گے افتاری کے بعد نماز مغرب بدا کریں گے نماز مغرب بدا کرنے کو آدھین آپ کو نہیں آگے افتاری سے فری ہو گئے یار بزار نکلنا تھا بڑا سا کام تھا افتاری سے فری ہو گئے نکل پڑے ہیں بزار تو ادھرتے تھوڑے سے کام کرنے ایک دو گڑا چھڑا اڑانے کا یار بس آج مزہ اتنا خاص آیا بھی نہیں کیونکہ پنہ چھوٹا تھا دیل دین ایک نہیں کہا سکتی تو پاس مناسب سای پیچھا ہوا ہے ایک دو گڑے مارے کٹے جا چکے ہیں باکہ کوئی نہیں پھر یہ سارے معاملات اب انشاءاللہ چلتے ہی رہیں گے گڑو کی کوانٹیٹی اچھی آگئے کہ ہمارے میں آگیا ہوں بزار سے گھا رہے تو ابھی نکلنا ہے نماز عشاء دعا کرنے کے لیے ٹھیک ہے نماز عشاء کے ساتھ نماز تراویہ دعا کریں گے اب تو چھوٹی چھوٹی نماز تراویہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس لیے نماز تراویہ کے ویڈیو نہیں بنائی جا سکے گی کیونکہ چھوٹی چھوٹی تراویہ میں میں کیا آپ کو دکھاؤں گا اگر پوری ویڈیو بناؤں گا تو میری تراویہ جائے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کو دکھائیں گے ساری تراویہ آپ نے دیکھی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو فی اللہ تراویہ ویسے ہے دو تین دن کی لیکن آپ کے لیے ختم ہو گئی ہیں اب اس کو رکار نہیں کیا جا سکتا بمشکل آدھے گھنٹے میں تراویہ ختم ہو جائے گی تو نماز تراویہ دعا کریں گے پھر گھر رہے ہیں گے پھر گھر آگے آپ کو انشاءاللہ ملے گی نماز تراویہ دعا کرنے کے بعد ہم آ گئے ہیں جی گھر تو ابھی بس مجھے آ رہی ہے نینوں تو میں نے سونا ہے سوتے ہیں تو اس ویڈر کرتے ہیں جی انڈ تو فیس بک پیج پہ اور انسٹاگرام پیج پہ آپ کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں آ رہا فیس بک پیج کو لائک کرو انسٹاگرام کے پیج کو لائک کرو اور یوٹیو پہ سبسکرائب کرو آگے بڑے بڑے امیزنگ لوگ آئیں گے میں بتا رہا ہوں اس کو مس کرو گے اگر آپ سبسکرائب نہیں کرو گے چلو باقی آپ کی پھر اپنی قسمت ہے اس ویڈر کرتے ہیں یا سبح ملیں گے آپ کو انشاءاللہ ایک نیوی ویڈر کے ساتھ اللہ حافظ